موسیقی قومی اسیملی میں قائد حزب اختلاف کی حاضری کے بعد واپسی نیب ٹیم شہباہ شریف کو واپس لاہور دفتر لے کر پہنچ گئی شہباہ شریف کو سپیت کلر کی گاڑی میں ائرپورٹ سے نیب دفتر منتقل کیا شہباہ شریف ڈراما بند کریں ارگو روپے کھائے ہیں ایلاش تو ہوگا پنجاب کے چودہ آرب ضائع کیے نیب کرپشن کا حساب لے گا حالات نظر آ رہے ہیں نون لیگ کے اندر سے لاوا پھٹے گا صبح وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی نون لیگ پر تنکید ننی معصوم زینب سمیت آٹھ بچوں کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا مجرم امران کو کوٹ لکپت جیل میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا پھانسی کے وقت زینب کے والد امین انساری بھی موجود صفاق مجرم کو ساڑھے پانچ بجے تختہ دار پر لٹکایا اور چھے بجے اتارا گیا ہمیں انصاف مل گیا زینب کے والد امین انساری بولے سرعام فانسی دی جاتی تو نشانے عبرت ہوتا میں نے جو کیا مجھے اس کی سزا ملی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شرمندگی ہو مجرم امران کا وسیعت میں اپنے جرائم پر پشتاوے کا اظہار فانسی کے بعد برسہ خاموشی سے میت لے کر کوٹ لکپت جیل سراوانہ کا مہا قبرستان میں دفن کیا سابق ورس چانسلر مجاہد کامران کی ہتھکڑی میں احتساب عدلت میں پیشی کا معاملہ جوہے میں نیب کا انکواری ریپورٹ پر بڑا ایکشن ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب لاہور محمد رفی کو مواطل کیا اے ایس آئی کو بھی مواطل کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کو سفارش جسٹس ریٹائر جعبید اقبال کی پنجاب یونیورسٹی کے وقت کو شفاف تحقیقات کی قیقی اندہانی کہا ملک سے بد انوانی کا خاتمہ پوری قوم کی آواز ہے میگا کرپشن کیسز کو کانون کے مطابق منتقی انجام تک پہنچائیں گے نیب نے سال دوہزار سترہ میں چھے آرد چوبیس کروڑ روپے کی ریکاوری کی چار سو چار گرفتاریاں اور دو سو پچاسے انکواریاں مکمل کی نیب لاہور کی رواسال ریکارڈ کی کارکردگی چوہے میں نیب جسٹس ریٹائر جعبید اقبال کا نیب آفیس کا دورہ بی جی نیب کی کارکردگی پر بریفنگ چیف جسٹس ساکر بنیسار کے دورے کام کر گئے پرائیویٹ ہسپتالوں میں غریب مریضوں کے لیے کنسلٹنٹ فیس پانچ سو روپے مقرر وارڈ چارجز فی دن پندرہ سو روپے تمام آپریشن ڈائلیسس اور انٹروسکوپی پر پچاس فیصد رہائیت روم رینٹ آئی سی یو سی سی یو پر بھی دس فیصد کمی فاروخ ہسپتال ڈاکٹر ہسپتال حمید لطیف ہسپتال نیشنل ہسپتال سرجی میڈ اور میڈ سٹی ہسپتال کے سی ای اوز نے ایم ایو پر دستخط کیے لیبارٹری اور ریڈیالوجی ٹیسٹ کے چارجز پر بھی دس فیصد رائے تین ماہ سے پیسو کی ادم اداگی پرائیویٹ پیٹرل پم مالکان کا ڈالفن فورس کو پیٹرل کی فرہمی سے انکار پیٹرل کے بندش سے ڈالفن فورس کو پیٹرولنگ متاثر ہونے کا خدشہ پنجاب پولیس نے اگست سے لے کر اب تک واجبات ادانہ کیے ہمیں اپنی عزت واپس لینے کے لیے رویہ بدلنا ہوگا کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں عوام کے بھلائی کے لیے کام کریں گے نئے آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی کا پولیس ریفارمز کے لیے دربار سے خیطات تمام اہلکاروں کو ہفتہ وار چھٹی دینے کا اعلان آئی جی نے انسپیکٹرز کے بعد اے ایس پیس اور ڈی ایس پیس کا دربار بھی کل بولا لیا پولیس کے وردی پھر تبدیل ہو گئی آئی جی پنجاب کا بڑا فیصلہ موجودہ وردی آرام دے نہیں ڈیزائنز یہی رہے گا رنگ بدلیں گے وردی ہم نہیں پہنی ہے کسی کو کیا اعتراض آئی جی جعوید سلیمی وردی کے تبدیلی کے لیے کمیٹی قائم پولیس دربار میں تمام انسپیکٹرز نے کھڑے ہو کر نئی وردی لانے کی اپیل کی کھولیس اصلاحات کا میٹھا لیکچور اہلکاروں کو نیند آگئی آئی جی صاحب پرزشن آسی کا لیکچرز دیتے رہے پولیس افسران نیند کے مزے لیتے رہے پولیس دربار میں انسپیکٹرز کی ادم دلچسپے پولیس افسران خوابوں میں مس وقلہ ایسا کام نہ کرے جس سے وقلہ گردی کا لفظ استعمال کرنا پڑے وقلہ ٹھیکے دار نہیں ہوتے قانون سے مکمل آگاہی ہونے چاہیے وکیل کی تیاری اچھی ہوگی تو فیصلہ بھی اچھا ہوگا جسٹس شہد جمیل کا لاہور ہائی کورٹ بار میں سیمینار سے خطاب ڈریم ہاؤسنگ سکیم رائیونڈ روڈ کو پلاننگ پرمیشن جاری کرنے کا معاملہ خلاف الزافتہ اور سکیم پر نوازشات کرنے پر چار رکنے انکوائری کمیٹی تشکیل ڈائریکٹر سٹیٹ مینجمنٹ اسمان غنی کمیٹی کے کنوینئر مقرر ڈائریکٹر احمد ممتاز باسد کمر اور امیر حسن کمیٹی میں شامل نوٹیفیکیشن جاری سرکاری آرازی قبضہ کیس پہ منشاہ بم کا دس روزہ جسمانے ریمان منظور قبضہ مافیا ڈان منشاہ بم سمیت آسم منشاہ سمیت انصلاد دہشتگردی آدالت میں پیش آدالت نے ملزم کا سات روزہ جوڈیشل ریمان منظور کیا ملزم کو باعث اپتوبر تک جیل منتقل کرنے کے احکامات چاری پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل میں زمانت قبل اس گرفتاری کا معاملہ خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق ہائی کورٹ میں پیش خاجہ برادران نے پانچ پانچ لاکھ روپے کے چھے زمانتی مچل کے جمع کروائے ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے خاجہ برادران کی عبوری زمانت منظور کی تھی ملتان ڈوٹ پر ال ڈی ای کا آپریشن ستاسی کروڑ روپے مالیت کی کمرشل ارازی واقعزار محکمہ اوقاف کی دو سو پیچاسی مرلہ زمین پر دو نیلام گھر دو ہاویلیاں اور بارہ دکانیں مسمار کر دی گئیں موزا بیگم کورٹ میں ایک سو تین کنار ارازی واقعزار کروائے گئیں زلہ انتظامیہ کا بھی ایکشن پانسو چالیس کنار ارازی سے قبضہ چھڑوایا ریلوے پولیس کا بھی محکمے کی ارازی پر دجاوزات کی خلاف آپریشن تاچپورا میں مکینوں کا آپریشن کی خلاف ٹائر جلا کر احتجاب پیسہ بنانے اور کام نہ کرنے کی روش نہیں چلے گی تسلی بخش ریپورٹس نہیں مل رہی عوام شکایات پر سخت باز پرس ہوگی گوش ملازمین اور کام نہ کرنے والوں کی چھٹی کرائیں سالیڈ بیسٹ منجمنٹ کے اجلاس میں سینئر وزیر عبدالعلم خان کی افتران کو بریفنگ کہا ارگو روپے خرش کرنے کے باوجود شہر میں صفائی نہیں رہی ایم ڈی فرق خیوم بٹ اور جی ایم آپریشن سحیل ملک کو اٹھالیس گھنٹے کی محلت سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی اور وزیر الہ پنجاب سردار عثمان گزار کے ڈاکٹرز ہسپتال آمد زیرہ علاج امیر آدمی تبلیغی جماعت حاج عبدالوحاد کی آیادت خیاریت دریافت کی چلت سے ہتھیابی کے لیے دعا علاج کے لیے ہر ممکن تعاون کی کندہانی حقیقت پر مبنی اور مجودہ وسائل میں بہترین بچٹ پیش کیا زرائی شعبے پر بروقت توجہ دی جاتی تو ضربوادلہ بچ سکتا تھا سبائی وزیر خزانہ مقدوم حاشم جوابخت کی پوسٹ بچٹ پریفنگ درامدی لکشری گاڑیوں پر آید ٹیکس میں چھوٹ دی گئی سبائی وزیر خزانہ پونچے دوان بھی کا پکوان فلیٹیز ہوتیل کا سٹور ایریا ایمبیسٹر ہوتیل کا کچھن سیل ہوتیل وان نشاد ہوتیل گرینڈ پارم ہوتیل اور ہسپٹیلیٹی ان کو وارننگ جاری لاہور نیوز کی نشان دہی پر ڈی جی ایف آئیی کا بڑا ایکشن ماہ تحت عملے سے نروہ سلوک پر ایڈیشنل ڈیریکٹر ڈاکٹر اسوان اہدہ سے برطرف سائبر کرائم سرکل میں تینات افسران نے ڈاکٹر اسوان کے خلاف آواز اٹھائی تھی لاہور نالج پاک منصوبہ شدید مالی اور انتظامی بہران کا شکار کمپنی ملازمین گزشتہ تین ماہ کے تنقواہوں سے محروم بیلڈنگ کا کرایا اور یوٹیلیٹی الاؤنس بھی آدھا نہیں کیے وارٹر فلٹریشن پلانٹس کے بل سرکاری سکولز کے بچٹ سے دینے کا انکشاف سکولز میں ایسے کتنے فلٹریشن پلانٹس لگے ہیں مہانہ کتنا بل ادا کیا جا رہا ہے مہتمی سکول ایڈیوکیشن نے سارا ریکارڈ طلب کر لیا بیس اکتوبر تک غیر ریجسٹرڈ موبائل فونز کو ریجسٹرڈ کروانے کی تاریخ میں توصیح چوئرمن موبائل فونز ایسوسییشن کی وزیر مملکت حماد ادھر سے ملاقات ایف بی آر حکام کے جانب سے معاملے کو مل کر حل کرنے کی ایک اندہانی تاجر رہنما بابر محمود کہتے ہیں چند کمپنی کے اجارہ داری کے لیے تاجروں کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے سمگلر حسینہ کی منوشیات کیس میں پیشی والد کی جانب سے بھیجوائے گئی رقم ٹریسا کو مل گئی سزا ہوئی تو سفارت خانہ میری مدد کرے گا ٹریسا کی گفتگو سماک 20 اکتوبر تک ملتے پھول اور کارٹن کے دھاگوں سے دلکش منظر کشی پی سی ہٹیل میں کارپٹ مینیفیکچرز کے جانب سے نمائش ہاتھ سے بنے خوبصورت کالین سب کی توجہ کا مرکز الہمرا ہال میں فن مصفری کے نمائش آل پینٹ، فائبر گلاس، ٹونز اور پلس کا استعمال معاشرتی مسائل، ذہنی الجنوں کا کمال اظہار دیکھنے والے انسانی فطرت کے مناظر میں کھو گئے بازہ جنواز جم خانہ کلپ میں نیشنل بینک بلائنڈ کرکٹ چیمپینشپ بہاوالپور نے اسلام آباد کو شکاست دے کر ٹورنمنٹ چیت لیا کھلاڑیوں کا جشن اور لاہور کالیج انیورسٹی میں کومی وومن فٹبال چیمپینشپ کا دوسرا روز واپنا کے ٹیم نے اسلام آباد کو صفر تین سے شکاست دے